ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ یہ سال اور آنے والے تین چار سال قیامت کی نشانیوں کے پورا ہونے والے سال ہیں قیامت کی نشانیوں کا عملی آغاز ہو چکا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیشکوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں ابھی چند گھنٹوں پہلے جاپان میں ایک ایسا زبردست قسم کا زلزلہ آیا ہے جس نے پوری دنیا کی نینے حرام کر کے رکھ دی ہیں اقواب عالم جو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہیں وہ بھی ایک بار رکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ اگر یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا تو ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ کوئی انہونی یا کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے اور کم از کم یہ انوکھا واقعہ مسلمانوں کے لیے تو قطن نہیں ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کے پاس قرآن کریم سنت رسول اور احادیث نبوی کی شکل میں آنے والے وقت کا مکمل نقشہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقتوں کا جو نقشہ کھینچ رکھا ہے اس میں یہ زلزلے شدید طوفان قیامت کی نشانی آئی ہیں آخری وقتوں میں آنے والے عذابوں کی تفصیل تو بہت خوفناک ہے جنہیں جان کر انسان حیرت اور خوف کے مارے سن ہو جاتا ہے پیارے ساتھیوں جاپان میں آنے والا یہ سنامی پوری دنیا کی قسمت تبدیل کرنے والا ہے اور اب جنگوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اپنے جینے کے لالے بھی پڑھنے والے ہیں یہ سنامی کس انداز سے پوری دنیا کی قسمت پر اثر انداز ہوگا اور کس طرح سے پوری دنیا کی جغرافیائی حیثیت کو چیلنج کرے گا اس بارے میں مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آخری وقتوں میں زلزلوں اور آسمان سے نازل ہونے والے عذابوں کی قصت ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور دریا بھی انسانوں کے قابو سے باہر نکل جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخری وقتوں میں عذاب اس شدت اور تیزی سے نازل ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور دانیں ایک کے بعد ایک تیزی کے ساتھ زمین پر گرنے لگیں آپ اس مثال کو دیکھیں سمجھیں اور سوچیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ مثال کس طرح سے آنے والے عذابوں کی شدت کو بیان کرتی ہے اس مثال سے صاف ظاہر ہے کہ ابھی ایک آنے والا عذاب ختم نہیں ہوا ہوگا اور لوگ اس سے سمبلے بھی نہیں ہوں گے کہ اگلا عذاب نازل ہو جائے گا یہ تمام عذاب خود فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اتنے بڑے عذاب نہیں ہوں گے کہ جو انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے وارننگز ہوں گی کہ ہم انسان گمراہی اور بے حیائی کا راستہ چھوڑ کر اللہ رب العزت کے نازل کردہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں دوستو پچھلے کچھ عرصے سے دنیا بھر میں بڑے بڑے زلزلے ضرور آئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی زلزلہ بھی ایسا نہیں تھا جو کسی سنامی کا باعث بن جائے جاپان میں آنے والا یہ زلزلہ بہت بھیانک ہے اور اس لحاظ سے اس کی خطرناکی اور شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے یہ کسی جزیرے کی زمین کے نیچے نہیں بلکہ سمندر کے فرش پر آیا ہے اس نے جزیروں کو تو ہلاک کر رکھی دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شدید سنامی کا خطرہ بھی سرپرمند لا رہا ہے مائرین کی تحقیق اور تجزیے کے مطابق سنامی شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں سنامی کی یہ دیو کامت اور بلندوں بالا لہریں جاپان کے سائلوں سے ٹکرا کر انہیں ملیہ میٹ کرنے والی ہیں جاپان کے تمام کے تمام جزائر بیرالکاہل کی فارٹ لائن پر واقع ہیں فارٹ لائن سے متعلق زلزلوں کے بارے میں علم رکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ایسی لائنز ہوتی ہیں جو زمین کی ایک ٹکٹونک پلیٹ کو دوسری ٹکٹونک پلیٹ سے جدا کرتی ہیں اس لائن پر زلزلوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے جاپان اس لائن پر ضرور واقع ہے اور جاپان میں تھوڑے بہت زلزلے بھی ضرور آتے رہتے ہیں لیکن اتنی بڑی شدت کا زلزلہ اس سے پہلے جاپان نے کبھی نہیں دیکھا جاپان میں آنے والے اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر آٹھ آشاریہ ساتھ ہیں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ زلزلہ سمندر کے فرش پر آیا ہے یعنی سمندر کے فرش میں درار پڑی ہے پیارے ساتھیوں آٹھ آشاریہ ساتھ شدت کے اس زلزلے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے سمندر کے فرش پر ایک ساتھ دس ہزار ایٹم بم رکھ کر چلا دیے گئے ہوں یہ شدت اس قدر زیادہ ہے کہ جس نے سمندر کے اس فرش پر موجود کروڑوں اربوں ٹن پانی کو ایک جھڑکے سے ہوا میں اچھالنے کی کوشش کی ہے اس زلزلے کے جھڑکے سے پیدا ہونے والی سنامی کی لہریں ماہرین کے تجیوں کے مطابق دس سے بارہ میٹر تک بلند ہو سکتی ہیں اس قدر بلند لہریں جاپان کے تمام سائلی شہروں کو ملیم میٹ کر دیں گی یہ کہنا درست ہوگا کہ جاپان کے تمام کے تمام شہر اس شدید ترین سنامی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان کے تمام کے تمام جزیرے کافی چھوٹے ہیں اور انہیں آپس میں سمندری سرنگوں کے ذریعے سے ملایا گیا ہے جن میں بلٹ ٹرین اور دوسری ٹریفک چلتی ہے اس زلزلے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے بڑی تیزی کے ساتھ پانی کی اس حیبت ناک اور خوف ناک طاقت کے سامنے ملیم میٹ ہو جائیں گے ایک بار پھر دوہزار گیارہ کے بعد جاپان ملبے کا دھیر بننے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کو ایک خدشہ اور بھی ستا رہا ہے اور وہ خدشہ یہ ہے کہ دوہزار گیارہ کی طرح اس سنامی اور زلزلے کی وجہ سے جاپان میں قائم ایٹمی بجلی گھروں میں سے پہلے کی طرح کوئی تابکاری مواد خارج نہ ہو جائے یعنی ایٹم بم اگر پھٹے بھی تو اس کی شدت کچھ سال تک ہی برقرار رہتی ہے لیکن اگر کسی ایٹمی بجلی گھر میں درار پڑ جائے یا زلزلے اور سنامی کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اس کا حفاظتی خول متاثر ہو جائے تو اس میں سے رسنے والا تابکار مواد کئی صدیوں تک آس پاس کی زمین کو ناقابل رہائش بنا دیتا ہے یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی تھی کہ تسبیح کے دانیں ٹوٹیں اور تیزی کے ساتھ زمین پر گریں ویسا ہی کچھ اس زلزلے کی وجہ سے ہونے والا ہے اس زلزلے نے نہ صرف جاپان کے کئی جزیروں کو علاقہ رکھ دیا ہے اور وہاں پہ امارتوں میں دراریں پڑ گئی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سنامی بھی آ رہا ہے جاپان کے لوگ ابھی زلزلے سے سمبلے بھی نہیں ہیں کہ سنامی ان کے سر پر چڑھ دوڑنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سنامی نے ایٹمی بجلی گھروں کو متاثر کیا تو ان سے خارج ہونے والا تابکار مواد بھی ہزاروں انسانوں کی جان لینے کا سبب بن جائے گا اس کے بعد بھی جہاں جہاں پہ وہ مواد سمندری پانی کے ساتھ مل کر پھیلے گا وہاں کی زمین کو کئی صدیوں تک استعمال کے قابل نہیں رہنے دے گا ناظرین دوہزار چوبیس کے بارے میں اگر ہم تاریخ میں جھانکیں اور پچھلے سالوں کے اقدامات جو انسانوں نے زمین پر رہت ہوئے کیے ہیں انہیں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سال بہت خوفناک ثابت ہونے والا ہے انسانوں نے اپنی حرکتوں اور جنگوں کی وجہ سے اس سیارے زمین کو رہائش کے قابل نہیں رہنے دیا دنیا کا ہر خطہ ایک اندیکھی آگ اور کسی نہ کسی نفرت کی آنچ پر سلگ رہا ہے یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ پوری دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو چکا ہوگا جب عذابوں کا یہ سلسلہ شروع ہوگا اگر ہم پوری دنیا کے حالات بحیثیتیں مجموعی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں فتنہ و فساد کے پھیلنے میں کوئی قصر باقی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ زلزلہ اس سال کا آخری زلزلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد بھی دنیا کے کئی علاقوں میں ایسے ہی بڑے بڑے زلزلے متوقع ہیں اگر یہ زلزلے سمندر کے فرش پر آئیں تو ان سے پیدا ہونے والی سنامی کی شدت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے پانی ویسے ہی بہت اچھال کی قوت رکھتا ہے اور اگر اس پر اس قدر شدید قدرتی طاقت لگے تو پانی کی لہریں انسان کے بنائے ہوئے تمام کے تمام جدید ترین انفرٹیکچر کو لموں میں ڈھیر کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام آزمائشوں اور فتنوں کے دور میں سب سے پہلے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے تاکہ جب ہم اس کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارا سر ندامت اور شرمندگی سے جھکا ہوا نہ ہو آمین سم آمین